قرآن دا اجاز کیے میں تو انہوں دستان قرآن دا اجاز کیے کہ جیل جدو میں گیا تھے پہلے اگنا کدھرے ہور رکھیا پھر جدو پہلی تراوید سی تین تراوید موقع تھے میں نے کوٹ لکپت منتقل کیتا ہے انہوں نے جناب جدو میں کوٹ لکپت پہنچیا تھے علیہ دا بلکل خالی چکی بابا جی رہا بلکل مکمل بارک بند آیا میرے کل جناب جیل دا ذمہ دار بڑھا آگے کہنے لگا انہیں کہا جی ماذر اتنا علیہ سی تو انہوں قرآن پاگ نہیں دے سکتے میں کہا جیل سی کے تشریف لے جاؤ گزرے کافی سارے دن گزرے جدو سولما روزہ سی غالبا اور کافی ساری گرمی بھی ہو گئی جناب میں کمیز اتاری ہوئی صرف بنیان پائی ہوئی کہ قرآن پڑھ رہا میرے کل بلکل ایس طرح بلکل سامنے بارک بھی جالی دے سامنے آگے کھڑا ہو گیا کہہ لگا آپ صاحب میری والدہ مرہوما فوت ہو گئیان تی تسی قرآن پڑھ دیو تی جڑا قرآن پڑھ دیانے اے سالے ثواب میں نو دے دیو میں کہا میں تیرو ضرور دینا گل سونے گم اے قرآن دائزاز دیکھ میں تیرے کو قرآن منگیا تو نہیں دیتا تُو میرے کو قرآن منگنا آگیا ایک قرآن دائزاز ہے میں قرآن منگیا کتاب دی صورت اچھ انہیں قرآن نہیں دیتا لیکن قرآن منگڑ میرے پڑھ بوے تے کھڑا ہو گیا پھر انہیں قرآن لیا نہیں پھر نسیا پچھے نو پھر نمی پھٹی نوہ قرآن پاک لیا کے میں نو دیتا کہندا جی اے لو میں کہا لے جاؤ جی جڑا پڑھیا تو ساں لے جاؤ قرآن لے جاؤ جس واسطے میرا دل تا ایک واری کیتا کہ یار بڑا مینت نال تو بڑا زور لا کے قرآن پڑھے ہویا لیکن پھر میں نے وہ گال امام زین اللہ عبدین دی یاد آگئی کہ یزید دا سپائی امام زین اللہ عبدین دا دروازے تے آیا سی میں نے وہ گالی یاد آگئی جدو جناب کافی دن مہمان ریا انہیں پناہ لئی تو جدو واپس جان لگیا کہن لگیا شاید امام صاحب تُسی میں نے پہچانے ہیں نہیں آپ نے فرمایا جس طرح تو میرے دروازے تے دستک دیتی سی نا میں تیرے کچھرے ہوتے لگاہ پائی سی میں نے وہ کر بنا والا در یاد آگیا سی میں تیروں اس سے بک پیچان لیا سی لیکن میں کہا کیامت تا کوئی نہ کہوے کہ ایک یزیدی سعیدہ تے در تے کیسی خالی مڑ کے جاوے تو میں کہا کوئی اے جا کے نہ کہوے کہ حضور تے غلام کو قرآن منگنا ایسا قرآن بھی نہیں سی دیندہ میں کہا سارا لیا جا اسا اے اونا کو سے کیا نا جی